15 منٹ کے لیے آپ یہ فیشل ویک میں ایک بار کریں پورا ونٹر آپ کا فیس ایسے چمکتا دھمکتا نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے تو جی ہاں میری بہنوں آج میں آپ کے لیے ونٹر بیسٹ گلوئنگ اینڈ برائٹننگ فیشل لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا چہرہ ایسے چمکتا دھمکتا نظر آئے گا ایسا شیشے جیسا لگے گا تو اگر آپ بھی ایسا شیشے جیسا چہرہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس کے سٹیپس بہت ہی عالی ہیں جس سے آپ کا فیس بلکل بدلنے والا ہے تو چلیں فیشل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کرلیں چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرلیں تو ہاں جی تو فرس ٹیپ ہے ہمارا فیس کلنزنگ فیس کلنزنگ کے لیے ہم آج فروٹ استعمال کر رہے ہیں فروٹ کا پیل جو کہ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ڈیلی اور اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن اس کے اتنے فائدے ہیں ہماری سکن کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی چھلکا لینا ہے آپ نے بنانا کا اس میں آپ نے تھوڑی سی رائس فلور پھینک دینا ہے اور تھوڑی سی کافی ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ہنی ایڈ کر دینا ہے مینز کے شہد ایڈ کر دینا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ہم نے کیلے کے چھلک پکے پہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس 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 جب مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے فیس پیس کی مساج کریں گے اس پیل کا مساج کریں گے اچھی طرح ہم نے پورے فیس پہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس شیشے کی طرح چمکتا دھمکتا نظر آئے نا تو آپ نے یہ سارے سٹیپس فالو کرنے ہیں اور صرف ویک میں ایک بار آپ نے یہ فیشل کرنا ہے تو آپ کا فیس آئیستہ برائٹ بھی ہوتا جائے گا اور گلو بھی کرتا جائے گا اور لپس بھی آپ کے پنک ہوں گے اگر آپ کیلے کے چھلکی کو اپنے لپس پہ ملیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے مل دیا تھا اس کے بعد ہم نے فیس واش کر لیا سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا فیس ٹیمنگ فیس ٹیمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنے بھی کورین لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کی گلاس کی طرح سکن نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کا سیکرٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیس کو ویک میں ایک بار لازمی سٹیمنگ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلے پہ پانی گرم کر کے اپنے فیس پہ سٹیمنگ لے لیا اور فیس کو میں نے واش کر لیا تو دیکھ رہے ہیں نا گلو کتنا اچھا ہے سٹیپ نمبر تھری ہے جی ہمارا فیس کربنگ فیس کربنگ کے لیے میں نے یہاں پہ براؤن شگر لی ہے براؤن شگر ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا شہد ایڈ کر دیا ہے ونٹر میں ہماری سکن ڈرائے ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہم فیشل کریں یا کچھ کریں لیکن ہم نہیں کر پاتے لیکن یہ فیشل جونسا ہے یہ آل سکن ٹائپس کے لیے ہے بہت ہی اچھا فیشل ہے ہماری سکن کو اتنا ہائیڈریٹ کرے گا یہ جو سکربنگ ہے نا یہ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری سکن پہ بہت زیادہ نارشمنٹ دیتا ہے بہت ہماری سکن کو سوفن کر دیتا ہے ہماری سکن کو ایک گلو دیتا ہے بہت ہی اچھا تو یہاں بھی میں نے پانچ سے سات منٹ کے لیے مساج کرنا ہے سرکولر موشن میں ویک میں ایک بار لازمی میں یہ فیشل کرتی ہوں تاکہ میری سکن ایسے ہی خوشگوار برائٹ گلوئنگ بنی رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر میرے پمپل نکل جاتا ہے اور یہاں پہ میرے پمپل نکلا تھا لیکن یہ جو میں فیشلز وغیرہ کرتی ہوں اپنی سکن کی کیر کرتی ہوں اس سے بلکل نشان نہیں بنتے اور فورا ختم ہو جاتا ہے ہاں جی تو اب باری آتی ہے ہمارے سٹیپ نمبر فور کی جو کہ ہے فیس مساجنگ کریم بہت ہی عالی کریم ہے اس کے فائدے میں آپ کو بعد میں مجھاتی ہوں پہلے آپ بنانا سیکھ لیں کہ کیسے بنانا نہیں ہے روہ ملک لیا ہے کچھا ملک بھی لے سکتے ہیں بوائل ملک بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سب بوائل ملک لینا ہے اس میں ہم نے اس میں آٹا ایڈ کر دیا آٹا بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ڈیلی روٹیاں بنتی ہیں کھانا کھاتے ہیں تو یہاں بھی میں نے ون ٹیبل سپون آٹا ڈال دیا اب ہم نے ساتھ ہی ساتھ اسی سٹیپ کے لیے ہم نے بنانا کو میش کرنا ہے جو کہ ہمارا تھوڑا سا بچا ہوا تھا اسی بنانا کو ہم نے میش کر دیا تھوڑا سا بنانا میں نے لیا ہے اور اب ہم اس کو بول میں ڈال دیں گے بنانا جنسا ہماری سکن پہ ایک ایکسٹرہ گلو لے کر آتا ہے ہماری سکن کو آہستہ آہستہ ٹون اس کی چینج کرتا جاتا ہے اور وہ جو ہمارا ملک والا میٹیریل تھا وہ ہم نے اس پہ مکس کر دیا اور یہ کریم بن گئی ہماری مساجنگ کریم تو یہ کریم آپ نے اپنے پورے فیس پہ لگانی ہے لیکن لگانے کا طریقہ جو ہوتا ہے فیس مساجنگ کریم کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے پورے فیس پہ لگانی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ لازمی بتاتی جاؤں کہ جن لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کوئی سکن کے ایشوز ہو رہے ہیں یا جب بھی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اس کے دو تین گھنٹے تو میں مسلسل ہر کسی کو کومنٹ کرتی ہوں ہر کسی کو ریپلائے کرتی ہوں تو آپ نے جب بھی کوئی کوئی کوئیس کرنا ہے مجھ سے آپ بلا جھجک مجھ سے کر سکتے ہیں کبھی بھی کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس فیشل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور کومنٹ میں مجھے سب نے بتانا ہے کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا تو فیس کو آپ نے جب بھی فیس مساجنگ یوز کرتے ہیں اپنے فیس پہ تو اس کی پروپرلی جو ہماری میڈل کی ٹو فنگرز ہوتی ہیں اس کے ساتھ مساج کرتے ہیں اور اس مساجنگ سے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے تو اب ہمارا آتا ہے سٹیپ نمبر فائیو سٹیپ نمبر فائیو ہے فیس پیک یہ جو فیس پیک ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم نے لگانے کا طریقہ اور اتارنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ اپنے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم بناتے ہیں تو یہاں بھی میں نے ملتانی میٹی ون ٹیبل سپون لیا ون ٹیبل سپون گرام فلور لیا اور تھوڑا سا اس میں ملک اٹ کر دیا اور اس طرح سے میں نے اس کا پیسٹ بنا دیا اور یہ پیسٹ اپنے پورے فیس پہ میں لگا رہی ہوں آپ برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں جس طرح ہم مرضی لگا لیں تو اس بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو فیشل ہے نا یہ آل سکن ٹائپ کے لیے ہے اویلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں سینسٹیف سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو آہستہ ساتھ کے ساتھ بتا رہی ہوں لیکن کس ٹائم لگانا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ یہ سٹیپ کو فالو کر لیں اچھے طریقے سے آل آور دا فیس ہم نے لگا لینا ہے موسٹی لوگ مجھے ڈرک سرکلز کا کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرک سرکلز ہو رہے ہیں اس کی بھی کوئی ریمیڈی دیں تو یہ جتنے بھی سٹیپز میں نے بتایا یہ آپ نے اپنے راؤنڈ آئیز پہ بھی کرنے ہیں اس سے آپ کے ڈرک سرکل آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے جب آپ ڈیلی بیسز پہ کریں گے پورے فیس پہ آپ نے اس پیک کو دو سے تین منٹ کے لیے مساج کرنا ہے اس کے بعد جب یہ ڈیم ڈرائے ہو جائے گا مینز کے فل ڈرائے نہیں ہلکا ڈرائے ہلکا ویٹ پھر آپ نے اس پہ پانی یا پھر روز وارٹر آپ نے لگانا ہے اپنے ہینڈز پہ اور اپنے فیس پہ اس طرح سے اپنے ویٹ کرنا ہے روز وارٹر سے اگر آپ کے پاس روز وارٹر نہیں ہے تو آپ وارٹر سے بھی اس کو ویٹ کر سکتے ہیں یا پھر ملک سے بھی اس کو ویٹ کر سکتے ہیں کچھا دودھ ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں پورے فیس پہ آپ نے اچھی طرح سے اس سے مساج کرنا ہے اور یہ جو مساجنگ آپ نے کرنی ہے اس طرح سے سرکولر موشن میں کرنی ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے یہ مساج کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور ایک اور میری سسٹر مجھے کافی ٹائم سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ کوئی فروٹ فیشل بتائیں تو اس میں میں نے فروٹ کا ہی فیشل کیا ہے بنانا جنسہ ہے اس کا ہم نے یوز کیا ہے تو اب آپ کی ریکویسٹ میں نے پوری کر دی ہے تو آپ لازمی دیکھ کے پھر مجھے بتائیے گا تو یہاں میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے مساج کر لیا تو پورے فیس پہ پوچھا پوچھا آپ نے اچھی طرح سے مان لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو فیشل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے فیشل رات کے ٹائم کرنا ہے موسٹی جب بھی ہم رات کو فیشل کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں پولر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنا اچھے ریزلٹ آتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک لازمی کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل کا ایکن کو لازمی کرنا ہے